قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے تو گریمر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراں پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بن رہا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے اقل یہ تاقلون اقل سے نکلا ہے اقل اردو کا لفظ ہے فسجد الملائکة کلہم ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں فسجدہ سجدہ سجدے کو کہتے ہیں اردو میں بھی کلہم کل پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کل یہی ہے تو یہ بہت سارے الفاظ اگر میں یوں کہوں کہ نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی نوے فیصد الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو تو آپ کو بہت آسان لگے گا اس لیے آپ اس کورس کو بہت شوق سے سنیں بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں کے پاس ٹائن کی کمی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں مسجد میں مسجد کے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیسے بہترین واقعات قرآن میں آتے ہیں احکام آتے ہیں قرآن مجید میں تو آپ ہمارے یہ پورے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو سو فیصد نہیں تو نائنٹی فائف پرسن انشاءاللہ قرآن مجید قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آگا تھوڑی سے محنت کی تو اللہ نے چاہے سو فیصد آنا شروع ہو جائے گا تو بہت آپ کو قرآن سننے میں پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ پوری پابندی کے ساتھ سننا ہے پوری پابندی کے ساتھ آخر تک اس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ربی اثر ولا تواثر و تم منہو بالخیر و بی کنستعین اے اللہ اس کو ہمارے لئے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ایک خاص اسٹرپچر ہے خاص شکل ہے اگر وہ شکل یہاں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی خطاب کروں گا ان کی طرف بھی دیکھوں گا تاکہ صرف کیمرے میں میں نہیں فوکس کروں گا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تاکہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے ان کو سمجھانا اور ان کے لئے سیکھنا بھی آسان ہو تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا ایک اکثر الفاظ کا ایک خاص دھانچہ ہوتا ہے ایک خاص شکل ہوتی ہے تو ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ جب اس ڈیزائن کا ہوگا اس شکل کا ہوگا تو اس کے کیا مطلب ہوں گے پھر اس میں یہ والی چینجنگ ہوگی تو اس کے میننگ میں کیا چینجنگ ہو جاتی ہے مثلا میں سب سے آسان لفظ جو جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ آسان لفظ ہے زارابہ زارابہ کا مطلب ہے اس نے مارا اچھا میں یہ بتاؤں گرامر کی جو پیچیدگیاں ہیں میں ان پیچیدگیوں میں نہیں آپ کو ڈالوں گا ممکن ہے کوئی عالم میرا درست سن رہے ہوں تو وہ کہیں آپ نے تو ترجمہ غلط کی ہے اس نے مارا نہیں اس کا ترجمہ ہوگا مارا اس ایک شخص نے تو جو گرامر پڑھنے والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نے مارا میں اور مارا اس شخص نے دونوں جملے میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہاں ضمیر یہ بعد میں آتی ہے لیکن میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں ڈال رہا تو اس لئے جو علماء اگر میرا کوئی درست سن رہے ہیں تو وہ ان کو اس پہ اعتراض کہا اس لئے نہیں ہے کہ میں یہ عوام کو سادہ زبان میں گرامر کی پیچیدگیوں سے نکال کے بلکل سادہ الفاظ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں اور زیادہ ان کو اتنی گرامر کی گہرائیوں میں اور لغات میں اور اس میں بلاغت کے نکتوں میں نہیں جاؤں گا میں تو کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں گرامر کا صرف اتنا حصہ فوکس کروں گا جس سے ان کو قرآن سمجھ میں آنا شروع جائے گی کیا لکھا ہوا ہے تو بہت بڑا مفسر بنانا مفتی بنانا کوئی فقیح الامہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا قرآن جب پڑا جا رہا ہوں تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اس لئے زیادہ پیچیدگیوں کو آپ نے نہیں جانا جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طرح سے فوکس کرنا ہے اب دیکھیں یہ جو ایک ذربہ کا لفظ ہے ذربہ کا معنی ہے اس نے مارا مراد اسے ایک مرد ہے کیا مطلب ہر لفظ کانا ایک مزدری معنی ہوتا ہے جس کو انگلیش میں ورب کہتے ہیں ورب کہتے ہیں ایٹ کمانا کیا ہے کھانا ڈرنگ کمانا پینا دیکھیں اردو میں اس کی علامت کیا ہے آخر میں نہ آ رہا ہے کھانا پینا سونا تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے اب جب میں یہ لفظ یوز کروں گا میں بولوں گا مزدر کیا کہوں گا مزدر مزدر انگلیش میں کہتے ہیں اس کو ورب اس پہ بھی علامہ کو کچھ اشکال ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑ دیں جو ایک گرامر کی میں عوام کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ قرآن سمجھ میں اچھا ایک اہم بات جتنے حضرات میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں چینل پہ سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو پڑھائیں گے یہ یہ ذہن میں رکھیں بجا اس کی دو ہیں ایک تو یہ کہ جو چیز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آگے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے تو اس میں آپ کا جو آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بہت بھرپور طریقے سے لگتی ہے آپ کی دلچسپی پڑھ جاتی ہے کہ آپ صرف ایک طالبین نہیں بن رہے بلکہ آپ نے آگے ٹیچر بھی بننا ہے تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آگے ٹیچ بھی کرنا ہے نا تو پھر اس کی جو انٹینشن ہے اور جو اس کی جو توجہ ہے وہ وہ اچھی طرح سے مرکوز ہوتی ہے یعنی قدرتی طور پر وہ زیادہ اچھا سیکھ پاتا ہے تو ایک تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے لازمی کہ ہم نے یہ آگے لوگوں کو پڑھا آپ میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ پڑھائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو اور آپ اسی نیت سے پڑھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے تو بھئی آپ گلی محلے میں لوگوں کو جمع کر لیں اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں خواتین اپنے بچوں کو جمع کر لیں تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کیا ہے من سنن سنتا حسنتا فلاہو اجرہا و اجر مراملہ بیہا جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو جو بھی اس کی تولیخ کی وجہ سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو رہنمائی کی تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے پڑھانے کی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورستو معلمہ اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجائے ٹیچر بنا کے بھیجائے تو آپ بھی اگر ٹیچر بننے کی نیت سے یہ پڑھیں گے اور آگے ٹیچنگ بھی شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی ایک مشابہ تو جائے گی اور نبی کی جو ایک مخصوص صفت تھی معلم تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ عطا کرے گا اس لئے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے آگے اس کو پڑھانا ہے اچھا ہمارے آباز لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کراؤٹ چاہیے تو بھائی چار پانچ بندوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو جب آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ سے ہزاروں لوگ بھی پڑھنے والے ہوں گے تو پہلے دن سے ہی نہیں ہو جاتا سب کچھ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں مزدر ورب اردو میں اس کی علامت کیا ہے نا آتا ہے آخر میں کھانا پینا سونا ٹھیک ہے نا اور انگلیش میں ورب کہتے ہیں اس کو انگلیش میں کوئی خاص علامت نہیں ہے کہ ریڈ نا ریڈ تمہارا پڑھنا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ریڈ نا تو انگلیش میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے اردو میں علامت ہے کھانا پینا سونا یعنی آخر میں نا آ رہا ہوتا ہے عربی میں بھی کوئی علامت نہیں ہے جیسے ضرب ضرب ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے اردو میں مارنا اب یہ ایک خاص بغن ہے اس کا لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کسی اور کوئی اور ڈھانچا ہوگا ان کا یعنی اس کا structure جو ہے نا کچھ جو shape ہے کچھ اور طرح کی ہوگی جیسے جمود جمود کا معنی ہے جامد ہونا جامد ہونا یعنی کسی چیز کا جم جانا کہتے ہیں نا طبیعت پر جمود بہت ہے جامد ہے تو جمود یا سجود عربی میں سجدہ عربی میں سجدہ اس کا معنی ہے اردو میں کیا ہے سجدہ کرنا لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں سجدہ بس سجدہ کا معنی ہے سجدہ کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں ضرب یہ کسی اور شکل ہے سجدہ یہ الگ شکل کا ہے تو عربی میں مزدر کی کوئی شکل ہوتی نہیں ہے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مزدر ہے بھئی یہ کنفیوجن ہو گئی نا کہ جب کوئی مخصوص شکل ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا چلے گے قرآن میں قرآن میں آپ کو اس طرح سے پتا چل جائے گا کہ جو افعال ہیں نا یعنی جو سینٹنس آئیں گے قرآن مجید میں ان کی خاص شکلیں ہوتی ہیں تو جو سینٹنس نا اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہو رہے ہیں میں نے بتایا نا بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو سمن بھی آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو ہم بیٹے میں یہاں بتانے کے لئے چند ایک الفاظ رہ جائیں گے وہ میں ترجمہ بتا دوں گا آپ کو تو گبرانے کی بات نہیں ہے اچھا بھائی تو میں شروع سے بات لے کے چلتا ہوں کھانا پینا سونا مارنا یہ اردو میں علامت ہے نا الف نون علف نا آتا ہے لیکن عربی میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے کچھ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ہیں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑتے وہ قرآن میں جہاں جائیں گے میں بتا دوں گا دیکھو یہ مزدر ہے تو وہ تھوڑے سے ہی ہیں وہی سمجھ میں آ جائیں گے تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو مزدر ہوتا ہے جیسے سجدہ کرنا سجدہ کرنا آپ کو پتا ہے کہ انگلیش میں اور ہر زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں ماضی میں کام ہوتا ہے یا حال میں کام ہوتا ہے یا فیوچر میں کام ہوگا تینی زمانے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانے ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے سمجھے آ رہا ہے تو جتنی بھی زبانے دنیا میں یا تو پاسٹ کی بات ہو رہی ہو گئی یا ابھی کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی اور تو مجھ نہیں ہو سکتا تو جب پاسٹ کی بات ہوگی اور ہم جب ماضی کی بات کریں گے کہ کسی نے ماضی میں ایک کام کیا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں ہم پہلے ان قسموں کو پڑھتے ہیں بہت آسان یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر ہو زارابا یعنی پہلے لفظ پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو اس کا معنی کیا ہوگا ایک مرد ہے جس نے پاس میں کام کیا زارابا اس نے مارا کیونکہ اس کا جو مزدری معنی تھا وہ مارنا تھا اب مزدری معنی یاد ہو جائے گا آپ کو مزدری معنی کا مطلب یعنی جس کا ورد تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مارنا تو مارنا تھا تو جب مارنا کے لفظ کو یعنی زرب کے لفظ کو اس فارم میں مکر آئیں گے پہلا زبر دوسرا بھی زبر تیسرا بھی زبر تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے مارا لے بھائی قرآن مجید کے درجلوں بلکہ سیکڑوں الفاظ حل ہوگئے کیا مطلب قرآن میں جو لفظ بھی اس طرح کہا رہا ہے نا پہلے پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو بس سمجھ لیں اس کا مانع ہے اس نے ماضی میں یہ کام کیا مسئلہ حل ہوگیا کی نہیں ہوگیا خاندانی بات ہوگی کی نہیں ہوگی فاہد بھائی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے لگ رہے آپ کے اس میں کون سی نا سمجھنے والی بات رافع خان کیا سمجھ میں آیا بہت اچھے تھے مارا اس نے یہ سمجھ میں آیا ہے مارا اس نے جہاں بھی تین سوار آئیں گے اس کا مطلب یہ ہو اس سکل کے لفظ آرہے ہیں نا اس کا مطلب وہ کام ہو چکے اس کا مطلب وہ کام ہو چکے کرنے والے ایک بندہ ہے اس نے ماضی میں کیا ہے بہت سارے قرآن کی الفاظ حل ہو گئے مثلاً اب کہیں آگیا قرآن میں سجدہ بہت آیا اس کا ترجمہ بتاؤ شاوش سجدہ سجدہ کا مزدری معنی آپ کو بتا ہونا چاہیے اور وہ اردو میں میں نے بتایا کہ اکثر قرآن کی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں آپ دیکھیں سجدہ اردو میں ہو رہا ہے نا کیا مطلب ہے بھائی رافع خان اب بھائی جان اس کا مزدری معنی بتاؤ سجدہ کرنا تو جب ہم سجدہ کرنے والے لفظ کو اس فارم میں لکھیں گے ساجادہ تو کیا مطلب ہوگا اوہ 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 سٹو بچے ہو گیا اس نے سجدہ کیا بہت سارے الفاظ قرآن کے حل ہو گئے اور کوئی لفظ بتاؤ قرآن آپ حافظ ہونا دونوں حافظ ہونا ماشاءاللہ علاقہ علاقہ کہاں استعمال ہوا ہے خلاقہ چھوڑ خلاق الانسانہ من علاقہ نہیں ہے وہ من علاقن ہے آپ دیکھ لینا اس کو وہ علاقن ہے اس طرح کا نہیں ہے وہ لفظ خلاقہ ضرور ہے خلاق الانسانہ من علاقن قرآن میں آتا وہ تو وقف کی وجہ سے علاق بڑھتے ہیں خلاق الانسانہ خلاقہ اب بتاؤ خلاقہ اللفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں مخلوق جس کو پیدا کیا جائے تو خلاقہ کا مطلب جو مزدری معنی ہے وہ کیا ہے پیدا کرنا تو یہ خلق کا لفظ جب اس طرح استعمال ہوگا خلاقہ تو کیا مطلب ہوگا اس کا اس نے پیدا کیا ہم نے کتنے بجے شروع کیا تھا یہ یعنی کتنے میرا ٹوگے شروع کیے انیس منٹ ہوگا جب چالیس منٹ ہو جائے تو مجھے بتا دیئے گا اس نے پیدا کیا صحیح ہے نا یعنی پیدا اصل صحیح ترجمات ہوتا ہے پیدا کیا اس نے وجہ ربی آتا ہے ہاں وجہ دا دیکھو اردو میں یہ لفظ جتنے الفاظ آپ عربی کے بولیں گے میں ابھی آپ کو دعوے سے کہہ دوں نائنٹی پرسنٹ وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں نائنٹی پی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں زیادہ ہی ہو رہے ہوں گے وجہ دا کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا واجہ دا کا والن فہدہ واجہ دا کا وجہ دا یہ شروع میں واؤ کا مانا ہے قرآن میں آتا ہے واجہ دا کا یہ واؤ کا مانا ہوتا ہے اور یہ الگ ہے کہا کا مانا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی الگ ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ترمیان سے ہم وجہ دا نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے واجہ دا اردو میں استعمال ہوتا ہے بتاؤ بھئی موجود اردو میں نہیں ہوتا موجود پانا کسی چیز کو موجود پانا یہ وجہ دا وہیں سے تو ہے کہتے ہیں نا شائر لوگ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے یعنی مجھے اندر سے یہ چیز موجود محسوس ہو رہی ہے تو واجہ دا کا مانا کسی چیز کو موجود پانا یا صرف پانا بھی کوئی چیز فاؤنڈ جیسے کہتے ہیں نا عربی میں فائن فائن کا مانا کیا ہوتا ہے پانا پانا وہ نہیں جو پڑک پانا ہوتا ہے جس سے ہم اسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو پانا حاصل کر لینا فائن فائن ڈاؤٹ کہتے ہیں نا انگلیش میں یار اب وجہ دا کا مانا کیا ہوگا اس نے پایا ماضی میں پاس میں اس نے اس نے پایا اس نے بول دیئے ہوں نہیں بھائی پایا اور چلو آگے اور الفاظ بتاؤ نسارہ جبردس نسارہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے یعنی مزدری مانا اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے نسرت تبلیغ والے کہتے ہیں نا وائی دین ہجرت اور نسرت سے پھیلے جماعت آئی بھی نسرت کے لئے چلتے ہیں نسرت کا مانا کیا ہوتا ہے مدد نسرت کا مانا کسی کی مدد کرنا انسار کہتے ہیں نا انسار جو مدد کرنے والے تھے ناصر مدد کرنے والا انسار اس کی جماعت تو ناصارہ اس کا مطلب کیا ہے اس نے مدد کی یہ اتنا ہیل کیوں رہا ہے اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں صحیح ہے فتحہ ہوئے ہوئے صحیح آرہا ہے بھائی فتحہ فتح اردو میں فتح کیا ہے نا تو فتحہ فتح کرنا تو فتح کیا اس نے یا اس نے فتح کیا بھی ٹھیک ہے فتح کا مانا عربی میں کھولنا بھی ہوتا ہے مفتاح چابی کو کہتے ہیں کھولا ٹھیک ہے اوہ سوری یہ غلط لکھ دیا اس نے کھولا اور بتاؤ شابہ عباسا 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 لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو میں پہلے آسان آسان چیز ہے نا لوگ کنفیوز نہیں ہوتا خالقہ ہو گیا میرا خالق کافی ہے باقی تو ہم قرآن میں پڑھیں گے نا قرآن میں میں جب تفسیر شروع کراؤں گا تو میں بتاؤں گا دیکھو یہ لفظ آیا بھائے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس شیپ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا بھائی آگے چلیں باز اچھا بھائیوز باز اچھا ہوتا ہے جیسے یہ ضربہ میں نے آپ کو مثال دی تھی باز اچھا یہوں بھی ہوگا کہ یہ درمیان والا لفظ ہے نا اس پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا تو اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوگا جیسے سمیعہ شروع میں زبر ہے آخر میں زبر ہے درمیان میں کیا ہے زیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی بھی شکل آتی ہے کبھی کبھر سمیعہ اردو میں سماعت استعمال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سماعت کسے کہتے ہیں سننے کو جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں کام اب سمیعہ کا مطلب کیا ہوگا سنا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں سنا اس نے پس گزرے ہوئے زمانے میں حسل نہیں کہا رہی کہ سنا کا مطلب ہی سنا ہی ہوتا ہے نا اردو میں اچھا بھائی اور اس کی مثال حسیبہ حسیبہ اردو میں کہتے ہیں نا میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آنے لیے ہے میرے حساب سے یہ بات مجھے سمجھ میں تو اس کا مانا شمار کرنا بھی ہوتا ہے بلکہ جب حسیبہ ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے گمان کرنا کیا مانا ہوتا ہے اس کا حسیبہ کا مطلب کیا ہوگا گمان کیا اس نے گمان کیا ٹھیک ہے نا اس آدمی نے گزرے ہوئے زمانے یہ ٹینس بن جاگا پورا پاس ٹینس اچھا بھائی کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کی اور کوئی مثال جہن میں ہو قد سمیع اللہ ہے نا قرآن مجید میں قد سمیع اللہ قول اللہ تی قد سمیع اللہ کیا مطلب تحقیق41ww اللہ نے ہم نماز میں کے عمام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لیمن حمیدہ کیا مطلب سمیع اللہ الله اللہ نے سن لیا لیمن اس شخص کی بات حمیدہ حمیدہ بھی آیا ہے یہاں نماز میں جب ہوتے ہوں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لیمن حمیدہ تو حمیدہ بھی اس طرح آرہی ہے سمیع بھی آرہی ہے حمیدہ کا معنا کیا ہے اس نے تعریف کی قد سمیع اللہ تحقیق سن لیا اللہ نے لی من اس شخص کی بات حمیدہ جس نے تعریف کی ہو اس اللہ کی یہ ہو ہا ہا کیا ہوتا ہے یہ آخر مجھوہ دی یہ بھی بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا قد کیا ہوتا ہے لی من کیا ہوتا ہے یہ سب بات کی چیزیں حمیدہ اس نے تعریف کی یہ ہو سکتا ہے جو پڑھیں آپ سے کہا آٹھ دس لیکچر ہو سکتا ہے یہ پندرہ بیس بھی ہو جائیں تو چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی یعنی جو پڑھانے کا جو میرا انداز ہونا لگا بندہ نہ ہو میں سامین کی توجہ کے حساب سے مثالیں زیادہ بھی لاسکتا ہوں کم بھی لاسکتا ہوں تو اس میں ہمارا یہ لیکچر آٹھ دس کے وجہ بیس بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے تو جیتنا بھی ہو ہمیں کام کھانے سے مطلب ہے پیڑ گھنے سے مطلب نہیں ہے تو لیکن یہ کہ جتنے بھی لیکچر ہوں گے یہ گرامر کے آپ نے شوق سے سننے ہیں سمجھنے ہیں ان کو ذہن نشی کرنا ہے اور جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے اسی طرح سے آپ نے ٹیچ کرنا شروع کرتے ہیں اسی طرح پڑھا اس سے پڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے دواب میں بہت اچھترہ بات بیٹھے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے جب ہم جس دن ہم آخری پارہ پڑھیں گے اور جس دن پورے قرآن کی تفسیر ختم ہوگی تو ہم اس دن سے پڑھانا شروع کریں گے یہ نہیں کرنا آپ نے جیسے جیسے میں آپ یہاں سے لیکچر میرے سنتے جائیں گے ایسے جیسے آگے آپ بیلیور کرتے جائیں گے دو چار نہیں ملتے ایک ہی بندے کو بٹھا کے آپ پڑھانا شروع کر دیں ایک بھی نہیں ملتا تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں جب زبان سے انسان دور آتا ہے تو پھر کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے ذہن نشین ہوتی ہے تو سمی اللہ حمیدہ ہو گیا نا اور اور مثالیں شیریبہ زبردست رافع خان تو بڑے سمجھدار آدمی لکھتے ہیں شیریبہ بہت آسان اردو میں استعمال ہوتا ہے مامو یہ میں پیار سے بھی کبھی کبار مامو بلتا ہوں شرب پینے کو کہتے ہیں نا شرب اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اگر مشروبات پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں نا تو شارہ شربت یہ بھی اسی سے نکلے شربت شربت بزوری اور حکیموں کی نہیں لکھے ہوئے ہوتے دگانوں پہ شربت بنفشاہ شیطوت تو خیر تو یہ لفظ شربت اردو میں استعمال ہوتا ہے تو شرب یہ شراب دیکھ لیں نا پینے کی چیز ہے نا اس کو بھی اس لئے شراب کہتے ہیں تو شین رابا جہاں آتے ہیں اس میں پینے کا معنی پیدا ہوتا ہے تو اب جب یہ اس شکل پہ آیا ہے شاری با سمیعہ کی طرح کیا مطلب پیا اس نے پیا اس نے ہو گیا نا سمجھ میں آگیا یہ اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور بھائی جو چیسی چالیس منٹ ہو جائے نا مجھے بتا دینا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں درمیان والے حرف پہ کیا ہوتا ہے پیش جیسے میں نے بتایا یہ ہے زہرابا تو درمیان میں کیا آ جائے گا پیش آئے گا جیسے کارو ما کارو ما پہلے پہ زبر ہے دوسرے پہ پیش ہے تیسرے پہ کیا ہے زبر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بتایا یہ درمیان والا چینج ہو سکتا ہے اس پہ جزم کبھی بھی نہیں ہوگا یعنی سکون نہیں ہوگا ساکن نہیں ہوگا زبر زیر یا پیش ہی ہوگا تو کارو ما میں کیا ہے پیش ہے تو کرامت سے نکلا ہے کرامت عزت کو کہتے ہیں نا بھائی فلاں کا اکرام کرنا چاہیے ہمیں تو اس کا مدلہ مدلی معنی ہوتا ہے عزتدار ہونا عزتدار ہونا تو کیا ترجمہ ہوگا عزتدار ہوا وہ ایک شخص سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی سمجھ میں کارو ما اور الفاظ بتاؤ قبوحہ اردو میں یہ لبز اسمال ہوتا ہے قبوحہ ہاں قبوحہ سے نکلا ہے کیا قبوحہ ہے بھائی اس کام میں آخر تفسیر کے لیکچر جب گھر بیٹے ہمیں مل رہے ہیں تو کیا قبوحہ ہے کہ ہم اس کو فری پھوکڑ میں جب ہمیں گھر بیٹے کی ایک چیز مل رہی ہے اور ہم آگے پڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیا قبوحہ ہے کہ ہم آگے کسی کو نہ پڑھائیں کہتے ہیں نا ارے اس میں کیا قبوحہ ہے اتنا اچھا رشتہ آیا بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا قبوحہ ہے اگر اس نے اپنے بڑے کو دو لفظ نصیحت کے بودی یہ قبوحہ کا لفظ ہم بہت استعمال ہوتا ہے تو قبوحہ قبوحہ سے نکلا ہے قبوحہ کا معنی ہے قبی ہونا تو بڑا ہوا وہ ایک شخص یعنی ایک آدمی جو ماضی میں قبی ہو گیا بڑا ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے قبوحہ سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اور بھی دیکھ لو کہ ایک دو الفاظ اس نے تاکہ تھوڑی سا دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا ایک ہوتا ہے کرنا بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو object بھی چاہیے ہوتا ہے ان کا جیسے کھانا تو جب آپ کھائیں گے تو خود سے یہ نہیں کھائیں گے بلکہ کوئی چیز ہوگی جو کھائیں گے وہ چیز object ہوگی جس کو مفہول کہتے ہیں عربی میں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ object وہ subject کے ساتھ ہی complete ہو جاتے ہیں ان میں object نہیں چاہیے ہوتا اس کی مثال ہے جیسے مرنا اب یہ بھی ایک عمل ہے نا مر گئے تو کیا جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا وہ مقتول ہوگا لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا تو مرد خود ہی کیا کیا کہنا بیمار ہوا خود ہی بیمار ہو گیا مریضہ مریضہ کیا مطلب اس کا مرض سے نکل ہے مریضہ بیمار ہوا وہ ایک شخص تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا تو اسی طرح قبی ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی کے اوپر قبی ہوا یہ کوئی ضربہ میں object کی ضرورت ہے تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ناسک کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فیلے لازم فیلے متعددی میں نہیں چاہ رہا تھے ان اسطلاحات میں دار ہونا تو اس لئے میں اتنی بہت میں ہونا ہے کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے فیلے لازم متعددی کو چھوڑیں وہ بات میں ہم کسی وقت بتا دیں گے مریضہ بیمار ہوا بیمار ہوا ٹھیک ہے نا تو ہم جب یہ عربی گرامر پڑتے تھے ہم اردو میں بھی بہت سے الفاظ اوٹ پٹانگ نکالتے رہتے ہیں جب بیٹھ کے جیسے ہم کہتے تھے تھا تھکا تھا وہ تھک گیا ایسے ہم مزاق میں نا طلبہ کوئی اسطاز بلاتے تھے وہ فلاں کہاں ہے بھئی اس کو بلا کے لوگ کہتے ہیں تھکا تھا یعنی وہ تھک گیا ہے ٹھیک ہے نا تھکا کا بلکہ تھکا کا تو ایسے ہم بناتے رہتے تھے تو خیر آپ اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مریضہ بیمار ہوا وہ ٹھیک ہے نا تو یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آگے ہوگا پولس کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے آگے چلتے ہم بھائی اتنے پیٹھز ہیں یہ ہول سیل کے ساتھ پورا اردو بزار خرید کے لیا ہو ٹھیک ہے اس میں کنڈوسی نہیں کرنی چاہیے اچھا بھائی اب ہم آگے چلتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلیش میں پڑا ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس بعض دفعہ ایک آدمی کام کرتا ہے بعض دفعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا ہمارے زمانے میں اس کو ایکٹیو وائس کہتے تھے آپ بہت سی انگلیش کی صلاحات بھی چینج ہو رہی ہیں آج کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا حال ہے ہمارے زمانوں کو اتنا پرانا ہے بھی نہیں یہ ہی ہے نا لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں ان کے زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں ٹرینے بند ہو گئے ہیں بہت ہی پرانے آدمی تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا لیکن اُلٹا وہ ہی مارا گیا ہو یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو انگلیش میں اس کی مثال ہے جیسے اٹیس ایٹن یہ ہی کہتے ہیں نا تو بھائی تم لوگ انگلیشی دان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھائی گئی نا وہ چیز یہ ہی کہیں گے نا ہی اس کیلڈ وہ مارا گیا وہ مارا گیا نا ہی اس کیلڈ اور ہی کیلز وہ مارتا ہے یا ہی کیلڈ وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ ہی کیلڈ اس نے مارا اور ہی اس کیلڈ یہ جس کیلڈ کا کیا مطلب ہوگا وہ مارا گیا وہ مارا گیا ٹھیک ہے نا یا ہی وہ اس کیلڈ وہ مارا گیا تھا ماضی میں تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ذرابہ اس نے مارا تو ہم اس کو کر دیں گے زوری بہ عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے مانا ہے بلکل یہ پوری گرامر زبر زیر پیش اور جزم پر کھیلتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ اللذی اطعامانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اطعامانا جس نے ہمیں کھلایا اطعامانا کو اگر آپ میم پر زبر کے بجائے جزم کر دیں نا تو الٹا مانا ہو جائے گا اطعامنا مطلب ہو جائے گا ہے جس کو ہم نے کھلایا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے نا اردو میں جب وہ آئے گا تو ایک سفے کا مضمون دو سفوں میں چلا جائے گا اور انگلیس میں جب وہ آئے گا تو چار پانچ سفوں میں چلا جائے گا انگلیس اور لمبی لکھنی پڑتی ہے تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم میں گھما گھما گے اب آپ دیکھیں نا انگلیس میں کتنا لمبا سینٹس ہے عربی میں کیا ہے زہرابہ اب زہرابہ لکھنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری کتنی جگہ گھیری ہے یہ تو زبر زیر پیش تو ہم عجوی لوگ لگاتے ہیں ورنہ عرب تو تھوڑی لگاتے ہیں زبر زیر اور انگلیس میں دیکھیں آپ کتنی دیر لگی کتنے لمبے لمبے ال یوں یوں کر کے کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں پھر کہے کے یوں کر کے پھر یوں کر کے یوں لانا پڑ رہے ہیں پھر آئی یوں کر کے گھما کے پھر یوں لگانا پڑ رہے ہیں پھر یہ دو لونڈے آگئے یہاں پہ کھڑے رہے ہیں تو عربی کے بعد مقام اردو کا اور یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اردو بھی پھیک انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاہت کے لحاظ سے انگلیس سے کئی گناہ زیادہ اچھی ہے یہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں میں بھی آسیلیہ میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں انگریزوں کے مشاعرے ہم نے تو کبھی سننے نہیں تھے لیکن مرتا ہے ہوتا ہے ان کا مشاعرہ کبھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے بھی کوئی شاعر چلے گئے وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب میں نے جب ان کو اردو شاعری سنائی نا وہاں پہ اور پھر اس کا ترجمہ کیا تو گورے سر پگڑ کے بیٹھ گئے کہا رہا ہے یار اتنی اتنی زبردست اس میں بلاوت ہے تو یہ بہت بڑے ایک ماہر سے میں نے سنا ہے جو انگلیش بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور اردو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں رہے ہیں گیارہ بارہ سال اور امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں انہوں نے وقت بزار ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلیش سے فساد و بلاوت میں کئی گناہ زیادہ بہتر ہے وجہ اس کی کہہ ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی ہے اور فارسی اور عربی کی بلاوت کو اردو نے اپنے اندر سموئے آئے اور عربی کا جو بہترین خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے اس نے یہ پورا جو ہے نا یہ اتنے لمبے لمبی ڈنڈیاں اور یہ ڈی اور یہ سب کو پی گیا یہ لفظ اب آپ اسی کا پیسے باعث بنائیں گے تو ہی از گلڈ عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے زربا ہے نا زوریبا سامنے آرہی ہو زربا کو کیا کیا آپ نے زربا دو منٹ میں بعد ختم کاتالہ اس نے قتل کیا کتیلا وہ مارا گیا کاتالہ اس نے مارا کتیلا وہ گلٹی ہو گیا تو ایسے یہ بڑی زبردست اس کی ایک عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت لبنی بات آپ ایک صفحہ میں لکھ سکتے ہیں اسی کو آپ لکھیں گے انگلیش میں تو چار پاس میں نے دیکھے ایسی تحرینے جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے اس کا آگے انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں ایک صفحہ میں آیا ہے انگلیش میں چار پاس صفحوں میں گیا ہوا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس کو لکھنے میں تو بولنے میں بھی پھر ایسا ہی ہے عربی میں بولنے میں ٹائم کم لگتا ہے بہت مختصر ہو جاتی ہے وہ خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلیش کی کوئی بری زبان ہے وہ اس کی اپنی خاصیت ہے انگلیش میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آسان بہت ہے وہ خیر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا جی زہرہ با سے زوریبہ پیجز میں بخل نہیں کرنا ایسی کی تحصیح جتنے خراب ہوتے ہونے دو زوری با کیا مطلب ایک منٹ رہ گیا مارا گیا وہ ایک شخص پہلے اس نے مارا تھا اب کیا ہو گیا وہ خود کلٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ اس سمجھ میں آیا ہو گا کوئی سوال اس بارے میں پوچھنا ہو تو جللی سے پوچھو شاوش باسخ خان آپ کے ذہن میں کوئی سوال آرہو رافع خان فہد بھائی اور اسمان بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے امنے زادہ لوگ اکٹے نہیں ہونے دی ہیں یہ بھی فاصلے فاصلے چھو اٹھے ہیں کوئی سوال تو نہیں کلیر ہو گیا ہر چیز ہے نا بھائی چلیں کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لئے اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے